السلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصہ نگاروں کی رائے تبصہ نگاروں کے تعریف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعریف کروا دے اور آج کے موضوعات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی موضوع ہے آج ہم جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کا موضوع ہے کہ عدالت خصوصی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس کے تحت سابق عامر جنرل پرویز مشرف کو آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے جرم کے اندر سزائے موت سنا دی گئی ہے اور وہ اس وقت چونکہ مفرور قرار دیے گئے تھے عدالت کی طرح سے وہ اپنا نہیں کر سکے حکومت نے حسب سابق حسب لیاقت اپنی جس کار کردگی کا ثبوت دیا کہ وہ اس کے خلاف ہائی کورٹ چلی گئی اور ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک آرڈر لے لیا کہ جناب جب تک اس کے پورے حقائق جو ہیں وہ نہیں سنے جاتے اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے خصوصی عدالت کے لیے کیونکہ خصوصی عدالت کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے ایک سندھ ہائی کورٹ کے ایک اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے تین جج صاحبان شامل تھے تو ہائی کورٹ کے ان ججز نے کہا کہ ہم تو خود ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ہم تین ہیں اور تینوں ججوں کے لیے ایک جج جو ہے بھلے وہ چیف جسٹسی کیوں نہ ہو وہ کیسے آرڈر جاری کر سکتا ہے ریس ٹریننگ آرڈر لہذا ہم اس کی بنیاد پہ تو نہیں لیکن چلے آپ کو ایک اور موقع دیتے آپ اپنے حقائق جو فیکٹس ہیں وہ ایک تحریری شکل میں ہمیں دے دیجئے ہم اسے فیصلے کا حصہ بنا لیں گے لیکن فیصلہ ہم جاری کریں گے وہ فیصلہ لکھا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اور پنجاب ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان نے اس میں جو کپیٹل پنشمنٹ ہے سزائے موت ہے اس کی حمایت کی جبکہ سندھ کے جو جج ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی اور یوں دو ایک سے یہ فیصلہ جو ہے جاری کیا گیا اب چونکہ تین رکنی بینچ تھا ہائی کورٹ کا میری جو فہم ہے اگرچہ ہمارے پینل میں آج ایک لائر بھی موجود ہے ان سے بھی پوچھیں گے لیکن جو میری فہم ہے اس کے مطابق اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سنی جائے گی نظر ثانی کے لیے ہائی کورٹ شاید نہ جایا جا سکے یہ کیس جو ہے اس کا آغاز دوہزار چودہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے دوہزار تیرہ کے آخر میں کیا گیا تھا جب نواز شریف صاحب میں نے وزیراعظم بنے تھے اور انہوں نے ایک خصوصی پروسیکیوٹر مقرر کر کے ایک لائرز کا پینل بنایا تھا جنہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا مشرف صاحب نے اس کی چاند تاریخ میں بھوگتی تھی اس کے بعد وہ پاکستان سے چلے گئے یا بھیجوا دیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ دوبارہ پاکستان واپس نہیں آئے ان کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی نوٹس مقرر کیے گئے حتیٰ کہ ریاست نے اپنے خرچے کے اوپر ان کے لیے وکیل عدالت کے کہنے کے اوپر ان کے لیے وکیل کا احتمام بھی کیا وہ وکیل صاحب جو ہے سولہ مہینے تک فیس لیتے رہے اور انہوں نے دبائی جا کے اپنے کلائنٹ سے ملاقاتیں بھی کی لیکن مشرف صاحب تمام تر بہادری کے باوجود وہ جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے میں آج عدالت نے بھنا کے اکتا کے ان تمام رویوں کے باوجود انہوں نے چونکہ کوٹ کو سرنڈر نہیں کیا تو کوٹ نے پھر یہ مقدمہ درج کرا دیا یہ فیصلہ سنا دیا یہ ہے اب تک اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا اس سے پہلے کور کمانڈرز کی ایک لمبی میٹنگ ہوئی جس کے بعد اس ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کتنا اس طرح پایا جاتا ہے پورے ادارے کے اندر بہرحال یہ ان کا نکتہ نظر ہے جو انہوں نے بیان کیا آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد اشرف صاحب جواد اشرف صاحب لائر ہیں اور آج خاص طور پہ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آپ کو زحمت دیا ہے بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد فاروقی صاحب سینئر صحافی ایڈیٹر کالم نگار تبصرہ نگار ہیں بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب اور ان کے ساتھ حمدم دیرینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہیں بھٹی صاحب سینئر صاحبی تیزیہ نگار ہیں اور ان کے علاوہ ہمیں عصار رانہ صاحب نے جائن کیا ہے عصار رانہ صاحب بھی سینئر صاحبی اور تیزیہ نگار ہیں ینگرس ایڈیٹر آف پاکستان بھی ہیں جی عصار رانہ صاحب تو سب سے پہلے اس کے اوپر چونکہ مقدمہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہوتا ہے مقدمہ کا جواد اشرف صاحب چونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے اور اب وہ چونکہ جاری ہو گیا ہے چھوٹ ججمنٹ آئی ہے ڈیٹیل ابھی آئے گی تو اس لیے اس کے اوپر فیر کومنٹ ہو سکتا ہے لہذا ہم نے یہ موضوع رکھا ہے کیسے دیکھتے ہیں آرٹیکل سکس کا پہلا مقدمہ کوئی اپنے انجام کو پہنچا ہے بائی دوئے میں بھی آرٹیکل سکس کا ملزم رہ چکا ہوں لہور آئی کھوٹ میں تو پہلا مقدمہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے جیڈیشل فرٹینٹی کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس مقدمے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ تو اس کو جو طبقہ فقید المصال کہہ رہا ہے یا جو اس کو شاندار فیصلہ کہہ رہا ہے وہ اس لحاظ سے تو درست ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ملزمان ہیں آرٹیکل سکس کے لیکن اس میں سے ایک کو چن کر سزا دے دی گئی اب سزا کے جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں جس میں مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ لاؤنچ کیا ہے کہ انہیں حق کے دفاع نہیں دیا گیا میرا خیال ہے کہ it had been consulted earlier کیونکہ جب ایک ملزم پروسیڈنگز کو جوائن کر لے اور اس کے بعد وہ استثناء کے لیے التماس کرے دالت کو اور اس کی التماس کے اوپر اس کو کچھ استثناء دے دیا جائے تو اس کو ہم judgment یا trial in absentia کا case نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بڑی دوال کی بات کی ہے انہوں نے پہلے join تو کی جی exactly exactly join تو وہ وہ part جو ہے کہ ان کو حق کے دفاع نہیں دیا گیا وہ اس حصے میں نہیں آتا اور جو دوسرا پہلو ہے اس کا کہ why only proviz مشرف یہ تو ایک لمبی قطار ہے اور پھر proviz مشرف کے جو accomplice تھے جو facilitator تھے جو اس کی cabinet تھی وہ کہاں گئے تو اس کے ان پہلوں کے اوپر تو اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر غور کیا جائے لیکن بارحال یہ جو حق کے دفاع نہ ملنے والی بات ہے technically اور legally میں میں اس سے مرتفق مرتفق نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے کہ اس کے خلاف آپ کیونکہ اس سے مطلق ہیں اس کے خلاف اپیل کہاں ہو سکتے ہیں جی سپریم کورٹ کے پاس paradigm ہے اس کو ہائی کورٹ نہیں کرے گی سر ہائی کورٹ نہیں کری کیونکہ ہائی کورٹ کے تین judges جس کو ہم otherwise full bench کہتے ہیں جی بالکل یہ full bench کی judgment consider ہوگی گو کہ یہ ایک خصوصی bench تھا ٹھیک ہے تو اس میں نا constitutional provision ہے ایسی کہ آپ ایک conviction کے against کسی آئینی درخواست کو لے کر چلے جائیں آپ کو اس زمانت کے perspective میں نہیں دیکھنا پڑے گا اب آپ نے اپیل دائر کر لی ہے اور وہ اپیل ہمیشہ ہائر فورم پر دائر ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ constitutional court ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی constitutional point ریز کرنا ہے اور آپ نے اس میں لیکیوناز جو اس judgment کے detail judgment کے لیکیوناز ہیں وہ آپ نے بتانے ہوتے عدالت کو کہ جی ان بنیادوں پر یہ فیصلہ قانون کی نظر میں sustainable نہیں رہا جب پھر میرے آ جاتی ہے بات کہ کیا اگر مشارف صاحب سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ میں proceeding جائن کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنی statement record کروانا چاہ رہا ہوں جی whatever تم میں تو کیا سپریم کورٹ کے level پہ ہو سکتا ہے یا سپریم کورٹ دوبارہ reprimand کرے گا کہ اس کو جی اس صورت میں پھر remand کرنا پڑے گا اگر انہوں ہم suppose یہ کر لیتے ہیں کہ ان کی کوئی plea acceptable in the eye of سپریم کورٹ ہے تو پھر اس صورت میں سپریم کورٹ اس point کو refer کرے گی کہ اس کو دیکھ کر ری ڈیسائیڈ کیا جائے ری ڈیسائیڈ کیا جائے بالکل ٹھیک ہو گیا جناب فاروقی صاحب تمام جس طرح ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر ردعمل دیا تمام سیاسی قیادت نے بھی اس کے اوپر ردعمل دیا اور سب سے انٹریسٹنگ ردعمل جو ہے وہ بلاول کا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے بس دیکھئے میرے اپنے یہ خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ جس پہ ہماری بہت ساری قیادت جو ہے اس کو بڑی تاریخی قرار دے رہی ہے اور جیسا بلاول بھٹو نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور پرویز رشید صاحب کا اس پہ ایک ردعمل آیا احسن اقبال کا ردعمل آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ قانونی سے زیادہ سیاسی اور تاریخی حوالے سے پاکستان میں دیکھا جائے گا کہ ہم نے جو کچھ بھی ماضی میں دیکھا اس پہ کیا کبھی ایسا ہو سکا کہ سیاسی قیادت سے ہٹ کے سیاسی لیڈرشپ سے ہٹ کے وزرائی آزم سے ہٹ کے وہ لوگ جو اس ملک میں حکمران رہے وہ غیر سیاسی قیادت جو اس ملک میں اپرا رہی اس نے اگر کچھ غلط کیا تو کیا اس کو کبھی کسی نے پوچھ کی جسے کی کیا کبھی اس کو قصور بار ٹھہرایا کیا کبھی اس کو سزا دینی کی نوبت آئی ہم نے سکوتے ڈھاکا دیکھا ہم نے آئین کو کئی بار ٹوٹتے دیکھا منسوخ ہوتے دیکھا اور ہم نے کئی بار آئین کی بے حرمتی دیکھی لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کبھی نہ تو عدالت کسی نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ دینے کی یا ایسی پروسیڈنگ کو جاری رکھنے کی میرے خیال کے مطابق میں اگر ماضی کے حوالے سے بات کروں تو کبھی جرورت بھی نہیں ہوئی تھی اور سیاسی قیادت بھی ہمیشہ سے پہلو بچاتی رہی اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب سکوتے ڈھاکا ہوا تو اس کے بعد ذنفکار علیہ بھٹو نے کچھ اقدامات کیے لیکن بھٹو صاحب کو جس انجام سے آہ دو چار ہونا پڑا وہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ بھی آہ پرویز مشرف سے ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھٹو صاحب کو تو کیے کاؤسٹ ادا کرنا پڑی ٹھیک ہے لیکن نواز شریف جس نے مشرف کا مقدمہ پیش کیا اور اس کی قیمت ادا کی وہ چور ہے یہ ایک ہی سانس میں ہم کہہ جاتے ہیں نہیں 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 میں نے اس کو چور کی تو بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی نواز شریف کے ساتھ بھی نواز شریف جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھگتنا پڑا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے عوام کو پاکستان کی اشرافیہ کو سیاسی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو بھی ایسے کسی بھی مقدمے کو کسی ادارے کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک فرد کے خلاف اگر کیس ہے تو اس کو فرد کا کیس لیا جانا چاہیے جہاں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں پہ اگر اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا رد عمل آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص یا کوئی افراد یا کوئی ادارہ انصاف دینے والا ادارہ یا سیاسی ادارے اگر کوئی ان میں سے کوئی یہ کہے کہ وہ کسی ادارے کے خلاف اور سلامتی کے ادارے کے خلاف کوئی سوچ بھی رکھتا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا یہ تو بیسیکل انفرادی طور پہ اگر کسی کا کوئی کرائم بنتا ہے تو اس کی بات ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جب کیس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ بات کریں تو یہ جو باتیں آئی ہیں سامنے اور جو آئیں گی اور ابھی ہائر کورٹس میں جب یہ پیلیں جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا خصوصی عدالت نے وہ تمام جو پہلو تھے ان کو سامنے رکھا اور جس طرح سے پرویز مشرف کی آخر میں آکے خواہش بنی کہ وہ پیش بھی ہونا چاہتے ہیں اور وہ اپنا مقدمہ لڑنا بھی چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ملک کی خدمت بھی بہت عرصہ کی انہوں نے جنگیں بھی لڑی تو یہ تو دیکھیں نا کسی فورم پہ جا کے یہ بات الگ سے ہو سکتی ہے لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو ویلکم کہنا چاہیے اب میں یہ نہیں کہوں گا میں بلکل بھی میں بڑا کلیر ہوں اس بارے میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ پرویز مشرف کو دیکھیں پاکستان میں نواز شریف کو بھی سزا ہوئی کیا اس سزا پہ عمل درامت ہوا تھا دی بالکل ہوا ہے نہیں دیکھیں نہیں سزا پہ ایک سزا پہ ابھی دیکھیں نا جس طرح سے جتنا عمل درامت ہوا پہلے بھی ان پر ایک تیارہ اغواہ کرنے کا کیس بنا ان کو سزائیں ہوئی لیکن ایک طاقتور پنجابی وزیراعظم اس میں بچ گیا تھا میں یہ صاحب اگر کہوں نہیں آپ یہ بتائیے ایک شخص کو اس جرم میں اس جرم میں کتنی کی صداقت تھی ویسے آپ صداقت دیکھیں میں یہ نہیں کہتا صداقت اس میں ہو یا نہ ہو کوٹ سے سزا ہوئی اس سے کونسی کوٹ تھی جو بھی کوٹ تھی جو بھی کوٹ تھی نہیں کونسی کوٹ تھی سار بتا دیجئے دیکھیں نا کیا ان کو سزا نہیں ہوئی سزا ہوئی جی ٹھیک اس اس کیس میں انہوں نے مقدمہ اپنا لڑا لیکن ان کو سزا جو ہے اس اس میں سے راستہ ایک نکالا گیا اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کہیں سے ہم نے کچھ معاملات کو آگے جلانا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کیس پہ جو سزا دے دی گئی یہ ایک بہت بڑی علاقتی سزا ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ دوبارہ آئین کو مسخ کرے آئین کو منسوخ کرے آئین کو معتل کرے اور پارلیمنٹ کے اوپر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تشویش اس سزا پہ شاید نہیں ہے تشویش ہے کہ مستقبل کے اندر ایک دڑا کھو دیا گیا ہے مستقبل میں 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 یہی بات پہ اس کو زیادہ میں اس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں دیکھئے پرویز رشید نے ایک بڑا اچھا کومنٹس اس پہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم حاؤس کی دیوارے جو ہیں وہ اتنی بضبوط رہی ہیں جتنا یہ فیصلہ بضبوط ہے اس کی دیواریں جتنی بلند ہو گئی ہیں کہ مستقبل میں کسی غیر آئینی اقدام کو روکا جا سکے یہ ایک غیر آئینی اقدام تھا اس کو مان لینا چاہیے اور کوٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھوں کہ ایک چھتر سال کا جو ایک اب ایک بزرگ آدمی ہے کیا اس کو واقعی اس سزا کے مرحلے سے گزرنا چاہیے دوسری بات ایک چھوٹی سی بات میرا اپنا یہ خیال ہے جیسے ابھی یہ رائے آئی کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہائی کورٹ میں اس کی اپیل جائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی باری آئے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایک شخص سے جو اپیل کا حق تھا وہ چھین لیا گیا تھا زلفکار علی بھٹو سے کہ بھٹو صاحب کا کیس ڈائریکٹ چلا اور اس کے بعد جی ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جلا اور ان سے اپیل کا حق چھین لیا گیا تھا میرا خیال ہے ایک پرویز مشرف کے خلاف درمیان میں ایک اپیل کا حق ان کے پاس ہوگا اور اس کے عباد وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ میں نظر سانی کا حق بھی ان کے پاس ہے دو فورم تو ان کو وہاں پہ اویلیبل ہیں پھر پریزیڈنشل پارڈن کی بات بھی ہو سکتی ہے وہ بھی دستیاب ہے تین فورم تو ان کو دستیاب ہے تو اس لیے زیادہ فکر کی گجائش نہیں ہے میں اگر کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو جواد عشر صاحب مجھے کر دیں میں فون پہ ہمیں جائن کیا ہوا اس حال رانہ صاحب نے ان کی طرف چلتے ہیں رانہ صاحب کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑی لینڈمارک ججمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں جی یہی کیوں باقی کیوں نہیں حالانکہ ان دوستوں کے لیے عرض ہے کہ یہ جو فائل ہوا ہوا ہے یہ کیس یہ جو انہوں نے دوبارہ دو ہزار آٹھ کے اندر لگائی تھی نا ایمبر سیدھو در آٹھ کے ساتھ کے اندر یہ اس والا ریفرنس ہے یہ نائنٹین نائنٹین نائن والا نہیں ہے تو یہ اتنا عرض کرتے ہو میں رانہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ آج کے فیصلے کے اوپر اپنی رائے انعایت فرمائیں دیکھیں بھائی بات یہ کہ جب دو ہزار ساتھ میں انہوں نے یہ امرجنسی لگائی تھی تو تب بھی تو ان کی اور تب بھی تو ان کے اس گیرد مختلی قداروں کے جنہوں نے یہ سارا کچھ اندر کیا تھا یہ ایک بیت علیہ دا ہے اور میں اس راتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کٹہوے میں لانا چاہیے کیوں بھی لانا چاہیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی آئین پوڑ دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ آپ آئین کو اٹھا کے اور درستن میں یہ آئین ہے وہ سب سے مقدس سوید ہے وہ قوم کی سب سے بڑی قرآن پاک کے بعد یہ ہماری سب سے مقدس ایک سعید اور کتاب ہے لیکن اس کے بعد میں اس چیز آپ کو بتاؤں گا لیکن نہ مشہروں کو پانچی ہوتی ہے وہ کون سب کو جلوکارا نے بکتا ہے جیزے بانچی ہو جائیں گے اسی بات یہ کہ ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے اور یہ کافی آگے تک جائے گی اور اسی بات نہیں یہ تو کلیر ہو گیا نا کہ عدلیہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے پچھلے دو جو پیسلے آئے ہیں اسی بات تو فاضح ہو گئی کہ عدلیہ کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں بلکہ عدلیہ پریشر لے ہی نہیں رہی لیکن اس سے ایک چیز اور بھی تامنے آگئی کہ آج مختلف ادارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آگئے حکومت جو ہے علیدہ اس طرف ہو گئی آج جو بھی آدم آیا ہے شکور صاحب کا وہ علیدہ ہو گیا یہ والا معاملہ علیدہ ہو گیا فیاتران علیدہ ہو گئے تو پھر ایک تطریق میں تو ہم چلے گئے اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ پریشر مشرف جب پاکستان میں تھے تب عدلیہ اس میں بادرانہ فیصلے کرتی اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پریشر مشرف یہاں پر موجود تھے تب عدلیہ جب یہ جا رہے تھے تو آنچے نہ بند کرتی اور جانے کے اگلے دن یہ نہ چاہتی کہ وہ کسی طرح یہ تو بہترین چیزیں اچھی ہوتی ہیں اگر اچھا ہونا ہوتا لیکن ہماری قدمت میں ہر اگلے دن ایک نیا ہنگامہ ایک نیا فساد ایک نیا ایشو جو ہے ہمارا منتظر ہوتا ہے اور نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نکلنا اگر دانا صاحب اگر آپ فرما رہے ہیں کہ نکلنا اس میں سے کچھ نہیں ہے اور یقینا آپ درست فرما رہے ہیں آپ بڑے ایک جید صحافی ہیں اور میرے لئے بہت ہی قابل احترام ہے کہ آپ جنگست ایڈیٹر بھی رہے ہیں اگر نکلنا کچھ نہیں ہے تو پھر اتنی تشویش کیوں ہے اور اتنا غمہ غصے کا اظہار کیوں ہو رہا ہے کہ جناب نکلنا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو جانے دیں کہیں اس لیے تو غصہ نہیں چڑ گیا کہ مستقبل کے ارادوں کے اوپر چوٹ پڑی ہو اب رضی صاحب بات یہ ہے اس تشویش اصل یہ ہے کہ آپ نے ایک اتنے دورے ساکت بر آدمی کو چیلنگ کر دی اسے چاہے کچھ نہ ہو لیکن آپ نے چیلنگ تو کر دی ہے یہ کم ہے کہ آپ نے چیلنگ بھی کیوں کیا بھائی ہمارے ساتھ رہی ہے کہ ہم دوبارہ اس موضوع پہ آپ سے رائے لیں گے کہ اس کے فیوچر پرسپیکٹیو کیا ہو سکتے ہیں بٹی صاحب حکومت نے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے پہلے تو پروسیکیوٹر بدلا اپنا جو اکرم شیخ صاحب جو تھے ان کو ہٹایا پھر پوری ٹیم کو فارق کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جیجمنٹ میں بہت سارے فیکٹس ریکارڈ ہونے ہیں پھر ان کے لیے مسلسل تاریخ پہ تاریخ ڈلتی رہی اور فائنلی جیج ساہبان جو تھے وہ اکتاگ ہے جسے کہتے ہیں آقا کے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایلو پر ٹھیک یہ میڈی اپزرویشن ہے ہاو دو یو فیل اٹ دریس حب دیکھیں ہمارے کچھ نادان دوست جو ہیں یا ان کو لڑایا جائے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ چار ججوں نے تین ججوں نے آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ دیا ایک شخص کے خلاف جس نے آئین توڑا ہے جس نے قانون توڑا ہے اس وقت ان کا یہ اس وقت وہ اگر وہ جنرل تھے یا اس وقت کو جنرل نہیں تھے یا وہ جج ہوتے تو پھر کیا کرتے ان کے نام کے ساتھ جسٹس ریٹائر لگا ہوتا یا جنرل ریٹائر لگا ہوا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ حکومت کو اپنی سیاست بچانی ہے یا اپنی ساکھ بچانی ہے یہ فیصلہ ہونا باقی ہے بھی وہ شاید ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد آئے گا لیکن ہم اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں ایک کیس تھا روٹین کا آرٹیکل سکس آپ پہ بھی لگا ہم نے دیکھا اس کیس کو بھی یہاں پہ یہیں پہ ہم نے دیکھا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص نے یہ کام کیا ہے اس کو اگر ہے لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط اس میں انہوں نے شاید دی ہے جو میں سمجھ پایا ہوں آج سارے اس پہ ان کے سپیشل کورٹ سے کہ اس پہ ان کا ہونا ضروری ہے شاید لیکن یہ بھی اگزمشن ہو جائے گی ہمیں ایک پریشر آنا ہے اس پریشر کے بعد وہ اگزمشن ہو جائے گی وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں جہاں بھی جائیں گے اپیل کا حق ان کے پاس ایک نہیں تین تین اپیلیں آپ نے بتا دی ہیں لیکن ہم اس کو اداروں کا ٹکراؤ کیوں سمجھ رہے ہیں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے حکومت اس کو اپنے اوپر لے رہی ہے سب سے پہلے فردوس آشک آمان صاحبہ نے ایک بیان داگ دیا پھر فواد حسن فواد چودری صاحب نے ایک بیان داگ دیا کہ جی بڑی بری بات ہے دیکھیں جی اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے وہ بھائی کون سے ادارے ٹکرانے جا رہے ہیں کوئی ادارہ نہیں ٹکرانے جا رہا انہوں نے ایک کورٹ نے فیصلہ دیا سب سے زیادہ کمپین سوشل ویڈیا پہ آپ کے دوست نے چلائی ہوئی ہے جو صاحبک ایڈوائزر ہوتے تھے پنجاب گورنگ کے کیا نام تھا انہ کا شباز گل صاحب جی وہ جو فارق کر دیا گیا تھا سب سے زیادہ کمپین تو وہ لیڈ کا ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے وہ دس نفعہ چلائیں جی ہمیں اسے نہیں ہے لیکن ہم تھوڑے سے اگر زی شعور ہیں ہمارے میں کچھ دماغ ہے کوئی رتی برابر اگر باقی بچ گیا ہے تبدیلی کے بعد تو ہمیں کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے ایک فیصلہ ہے قانون آئین کے مطابق ججو نے فیصلہ کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے یہ واقعی حقے کیا انہوں نے کہ چیز چلتی چلی جا رہی ہے سواسوس کی پیشیاں ہو گئی ہیں یہاں پہ تو تیسری پیشی کے بعد جاج صاحب تانکے رکھتے تھے ہیں بندے کو اور ایک سواسوس بندہ آنی رہا ہو جا آنی رہا پھر یہ کہنا کہ ان کو ان کے دفاع کا حق نہیں دیا گیا یہ بڑی سخت شدید زیادتی کی بات ہے ان کو پورا پورا حق دیا گیا ہے دفاع کرنے کا اپنا انہوں نے نہیں کیا یہ علاق بات ہے یا وہ جس طرح کرنا چاہتے تھے شاید اس طرح نہیں ہو سکا لیکن برحال یہ فیصلہ بلکل اس طرح ہے کہ اس میں پھر ایک مرتبہ میں اشارہ دیا گیا واضح طور پر عددیہ کی جانب سے کہ پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آپ اس کی بالا دستی کو جس طرح چاہیں اس کی سینکریٹی کو اس کو اچھی طرح آپ اس کو بہتر مینٹین کر سکتے ہیں پہلا ایک فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی یہی کچھ تھا کہ جی پارلیمنٹ فیصلہ کرے اب یہ دوسرا فیصلہ ہے اس طرح بھی پارلیمنٹ کو انہوں نے بلکل واضح اشارہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے خدا رہا اس کو بالا دستی اس کی منوال ہے حکومت کے پاس یہ بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے بلکہ ہسٹورک میں کہوں گا کہ اپرچونٹی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو منوال ہے اچھا جوال اشار صاحب نے بھی یہ بات کہی اور آپ نے بھی یہ بات کہہ دی مجھے یاد ہے کہ ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسی سیکیورٹی دی جائے اور ایسی سیکیورٹی دی جائے تو پھر پاکستان آئیں گے بڑے ڈرامے ہوتے رہے نا جی تو انہیں کہا گیا کہ وہ دبائی میں پاکستان کی جو کانسلیٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ جائیں اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں ویا وہ جو سکائپ اور انہوں نے اس بات پہ ان کے وکیل نے انڈر ٹیکنگ بھی دے دی کہ وہ آئیں گے لیکن عدالت کے دو دفعہ تاریخ مقرر کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں پہ موجود پاکستانی کانسل خانے میں نہیں پہنچے اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں نہیں اس کو جائیں کرنا چاہ رہے تھے اور اگر وہ جائیں نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ پہلے دن ابنڈن کر دیتے کہ نہیں بھئی میں اس میں کانٹیسٹ نہیں کروں گا جی بھٹی صاحب رجی صاحب میں صرف ایک جملہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر ان کو ایک ردی برابر بھی شاید ہوتا کہ ان کے خلاف اس قسم کا فیصلہ یا اس قسم کا ٹرائل ہونے تو وہ شاید اپیئر ہو جاتے کیونکہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا پہلے مثال ہے اور شاید اس کے بعد ہوگی بھی نہیں یہ پہلے مثال قائم ہو گئی ہے ہمیں اس کو بہتر طور پر دیکھنا چاہیے یہ ایک فیصلہ ہے صرف بلکل ٹھیک ہے یہ ایک فیصلہ ہے اس فیصلے کے ریپرکشن کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر بھی اس پر بھی بات کریں گے لیکن فلحال پروگرام میں ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی طرف ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطبع پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد اشرف صاحب خالد فاروقی صاحب ارسلان بھٹی اور عیسار رانہ صاحب جناب جواد اشرف صاحب کی طرف واپسی اس کے ایک تو بہنہ ایز ای پریکٹیشنر لائر آپ ماشاءاللہ دوبارہ اس کو پریکٹس روزانہ آپ کے پریکٹس ہوتی ہے ایک تو بتائیے کہ اس کے جوڈیشل کانسیکوینسز یا امپلیکیشن میں بلکہ کانسیکوینس نہیں امپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں گوئنگ فارورڈ کیونکہ آج کل جو ہے ہر وہ شخص جس نے کوئی غلط ٹویٹ بھی کر دیا اس کے اوپر بھی ہم ایبروگیشن سے کم کا یا بیٹمنٹ سے کم کا الزام نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا جی آج آپ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاف فائل ہونے والی تمام جو ایف آئی اے کی اپلیکیشنز ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے اس میں غداری کا الزام لگایا ہے وہ ہے آپ نے تو جس طرح کے ہمارے پروسیکیوشن غیر ذمہ داری کا اور انتہائی میں کہوں گا کہ ہلکے اور گھٹیا لیول کا اظہار کرتی ہے اور وہ جا کے جو جج ہوتا ہے وہ پہلی پیشی پہ ہی وہ والی تو اڑا دیتا ہے کہ یہ تو یہ تو الیمنیٹ کریں نا جی اور باقیوں کی بھی لے لیتا ہے یہ جس طرح ہماری پروسیکیوشن کا ایک غیر ذمہ دار رویہ ہے یا انویسٹیگیشن کا ایک غیر ذمہ دار رویہ ہے تو آرٹیکل چھے کا فیصلہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ایک پیرامیٹر تو سیٹ نہیں کر دے گا کہ ٹھیک ہے پھر آؤ ناظرہ اچھا آپ نے بہت ہی اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے ساتھ ملاتے ہوئے اس سے پہلے عرض کر دوں ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے اداروں کے ٹکراؤں کی بات تو آپ ذرا تھوڑا سا نظر ڈالیے موجودہ معاشرتی مدرنامے کے اوپر یہ اداروں کے ٹکراؤں کی ایک لہر چلی ہوئی ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا اور یہ کس سازش کے تحت ایسا ہو رہا ہے ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک انتہائی اونریبل پرفیشن لو ایک انتہائی قابل احترام پرفیشن ڈاکٹرز ان کو جو لڑانے والے فیکٹرز تھے انہوں نے وہ لڑائی اس حد تک پہنچا دی کہ وہ ایک کیاوس کی صورت اختیار کر دی اور اس میں آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی ایڈمنسٹریشن نے آپ کے دیگر اداروں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا اور انہوں نے یہ سب کچھ وہ لینے دیا جواز صاحب اس میں نا جو کائیاں قسم کا ایسا چھو ہوتا ہے انویسٹیگیشن افسر وہ سب سے پہلے نا وقوع پہ پہ پونٹ کے دیکھتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے جی آہم ٹھیک ہے نا اور ہم نے ہم نے ابھی تک ایز ای نیشن دیکھا نہیں ہے کہ اس کلیش کا بینیفیشری کون ہے جی میں میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ارز کروں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان جو انٹرنیشنلی جن مسائل کا شکار ہے اور جو ڈیمانڈ ہے منڈیٹ کی اس حکومت سے اس ڈیمانڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری سکیمیں چلائی جا رہی ہیں کہ لوگ آپس میں اتنا اُلج جائیں کہ ہم نہ کشمیر پہ بات کر سکیں نہ ہم مہاتیر محمد والے ایشو پہ بات کر سکیں جس میں ہم نہیں جا رہے جس میں ہم نہیں جا رہے نہ ہم یہ جو ایمرجنگ بلوک ہے ایک تھرڈ پاور کا جو دنیا میں پیدا ہو رہی ہے اور جس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے ہم اس میں سے بھی یوٹن مار لیں اور اس طرف کسی کا دھیان نہ جائے بینیفیشری تو صرف صاف نظر آ رہا ہے حکومت ہے ایڈمنسٹریشن ہے اور آپ فسیلیٹیشن کے لیول چیک کریں کہ یہ کہاں کہاں سہولت دے رہے ہیں اور کیسے کیسے سہولت دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی پڑی رہے اور وہ ہماری طرف دھیان نہ ہو کسی کا لیکن ایسا ہونے نے لگایا انشاءاللہ بڑی ویجلنٹ قوم ہے یہ نہیں لیکن جواہ صاحب یہ بھی تو دیکھا رہا ہے نا کہ انسٹریگیشن ہو رہی ہے ایک معاملہ ڈلے ہوتا جا رہا ہے اور آپ جو ہے اب تو آپ سینکڑوں وکیلوں کو گرفتار کر رہے ہیں لیکن آپ ایک ڈاکٹر کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں یہ فیسیلٹ دیکھا نا نہیں ایک ڈاکٹر میں سب کی بات نہیں کر رہا میں تو اس فسادی کی بات کر رہا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا وہ قتل کے الزام میں پہلے اندر رہ چکا ہے رہ چکا ہے ایک آدھی فسادی آدمی ہے سر سب سے بڑی بات دیکھیں میں اس کو ایک شہری کے طور پر اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں لائیرز جو اپنی اسوسییشنز بناتے ہیں اپنی یونینز بناتے ہیں اور وہ کسی نیشنل ایشو پہ یا کسی لوکل ایشو کے اوپر کوئی پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں کوئی سٹرائک اناؤنس کرتے ہیں تو وہ کوالیفائیڈ ہیں یہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے حلف میں لکھا ہوا ہے جب وہ سروس جوائن کرتے ہیں کہ نہ وہ سیاست کریں گے اور نہ کسی کا سیاسی علاکار بنیں گے تو یہ وائی ڈی اے کی ایگزیسٹنٹ ایٹسیلف اس کی موجودگی وائی ڈی اے کی موجودگی ایٹسلف ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے ان ایجنسیز کے اوپر کہ بھئی آئی یہ بن ہی نہیں سکتا تو یہ بن کر چل کیسے رائے آپ ان کو کیوں نہیں روکتے اور وہ اب اتنا انورمس انسیچوٹ بن گیا ہے اتنا فروشیس انسیچوٹ بن گیا ہے کہ لینی تنخواہیں کرنی ہڑتا لیں بنانی یونین اور اس کے بعد آپ نے مریضوں کی کاؤس کے اوپر کرنا یہ سارا کچھ چلی یہ ہماری خواہش تھی کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے اب ہم کیا کریں ہماری فیملی میں ڈاکٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور ہمیں درمیان میں رہنا بھی ہے اور آگے گزر بھی جانا ہے اب ہم چلتے ہیں عصار رانہ صاحب کی طرف عصار رانہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں نا جی جی بالکل میں جا رہا ہوں کہ جائی صاحب اپنا جواد اشرف صاحب تو تھوڑے سے جذباتی ہوگئے وہ بات کہیں اور نکل گئی میں دوبارہ اس کی طرف جا رہا ہوں اس فیصلے کے اوپر ہم اپنے گفتگو کو محدود کریں ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے کیا مجوزہ قسم کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر یا پاکستان کی معاشرت کے اوپر یا معاملات اسی طرح سے ہی چلیں گے لیکن صاحب ایک اس فیصلے کی ایک روشن پہلو جو ہے وہ تو یہ تو ہے تیہ ہے کہ کم از کم ہم نے اب چاہے آگے جا کے عدالتوں میں کچھ بھی ہو یہ تو تیہ کر دیا کہ جو آئین توڑے گا وہ ذمہ دار ہے اور اسے پھانچی کے سزار ہوں چھے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک تاریخ ساتھ فیصلہ ہے اس میں تو کہیں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں آگے کیا ہوتا ہے عدالتیں اس کی قانونی توجہیات میں جا کے کہاں کیا کرتی ہیں اس پر نہیں میں بات کر رہا لیکن یہ ہے ایسا ہی اور لیکن بات یہ کہ جو فیصلے کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہیں رضی صاحب کل ایک تفصیلی فیصلہ آیا ٹھیک ہے نا اور اس تفصیلی فیصلے میں جو کچھ بھی کہا گیا جس طرح کہا گیا وہ ہوا پھر اس کے بعد یہ آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ ہے یہ کچھ مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے مجھے کچھ کھٹکا سا لگ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ دلچسپ بات یہ کہ پھائے مشرف صاحب نہیں لگیں گے پھائے حکومت لگ گئی ہے وہ ٹھیک ہے اچھا رانا صاحب شدادے آدمی ہیں وہ نہ وہ کیا کہتے ہیں نگل سکتی ہے اور نہ تھوک سکتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ نگل جاتی ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر فردوت آشی قوان اور باقی لوگوں کے اچھانک وہ شروع ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک ہے دیکھیں وہ ان کا حصہ تھے مشرف کا حصہ تھے اور مشرف کے تمام فیصلوں کا حصہ تھے تو ان کو ڈیفرینڈ کرنا بنتا ہے یہ کوئی اللوجک بات نہیں ہے بلنا کہیں تو تھوڑی سی نمک حلالی رکھتا ہے نایر وہ وہ نہیں کریں گے تو کوئی میں کروں گا جا کے تو وہ ان کا یہ کہنا دلکل ٹھیک ہے لیکن اگر حکومت ان کے دباؤں میں آکے جیسے وزیر داخلہ آپ کے وہی ہیں جو ان کے تھے اور وزیر اطلاعات اور باقی یہ وہ سارا کچھ وہی ہیں تو پھر باچہ ادھری بھی وہی ہیں آپ کے دوست جی جی میرے دوب میں جان کے نام نہیں لے رہا تھا میں نے میں نے کہا یہ نیک کام میں کر دیتا ہوں تو بڑی بھرپادی تو دیکھیں ان کا ڈیفرینڈ کرنا بنتا ہے لیکن اصل چیز یہ کہ عمران خان کیا کرتے ہیں کیا عمران خان اس وقت یہ ثابت کرتے ہیں کہ آہاں آئین کی بالا دستی سب سے اہم چیز ہے یا عمران خان یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آئین کی بالا دستی اپنی جگہ پہ لیکن بھائی میں نے ظاہر ہے تو یہ اب ایک فیصلہ کون موقع ہے مرحلہ ہے اس میں اب بیچاری حکومت پس گئی بوری طرح وہ کیا کہتے ہیں اس کو اصل جو ہے تو امتحان اس کا شروع ہوا ہے مشرف صاحب کا پہ کچھ نہیں ہونا وہ وہاں پہ بیٹھے میں اور عدالتیں جو ہیں آگے سے جا کے چیزوں کو شروع کر دیں گی لیکن اقلاقی طور پہ حکومت کا ایک امتحان ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے اس ساتھ دانت صاحب فرما رہے تھے فاروقی صاحب اس فیصلے میں جو جی آئی ٹی بنی اس جی آئی ٹی نے جا کے مشرف صاحب کے تمام جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس میں گسیٹہ جانا چاہیے ان کے انٹرویوز کیے اور انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ جو دوسری دفعہ انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور ایمرجنسی جو تھی وہ کال کی اور ججز کو گھروں پہ محدود کیا ججز نے اپنا کیس معاف کر دیا ہوا ہے ویسے بائی دوے یہ ججز کا کیس نہیں ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ جو ایمرجنسی کال کی وہ ایمرجنسی کال کی وہ ایس ای چیف آرمی سٹاف کی نوٹ پرویز مشرف ایس ای پریزیڈنٹ آف پاکستان تو ہی اور ان کے اپنے کلیگ جن میں خالد مقبول صاحب جو گورنر پنجاب رہے اور نیب کے چیرمن بھی رہے ان کا بھی بیان شامل ہے کہ ان کی یہ ایس ای پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ والی چیز نہیں تھی اس لیے کابینہ کا ممبر یا ان کے ساتھ کام کرنے والا اور کوئی شخص جو ہے ان سیول کپیسٹی اس کے اوپر کوئی اسپرشن نہیں آتی انہوں نے ادارے پہ کہا کہ جناب یہ ہے اس کے اوپر کیا یہ والی بات جو تھی جی آئی ٹی نے جو اپنے اس میں لکھی ہے جو ججمنٹ کا حصہ بھی بنی ہے کیا اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو بڑھاتی ہے یا کلیر کرتی ہے کہ who is the responsible دیکھیں یہ اب اس معاملے کو کلیر کرتی ہے اور لیکن اس معاملے کو اب یہ حکومت کلیر نہیں رہنے دے گی وہ جس طرح کہ اس پہ ابحام پیدا کرے گی وہ قانون نکاض نئے نئے اس میں پوائنٹس جو شامل کرے گی اس کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب کے لیے گنجائش نکالی جائے گی اور جس طرح سے دیکھے حکومت نے اس کیس کو جس طرح اس کی فیصلہ رکوانے کی کوشش کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور آج آج کا دن جو ہے سترہ تاریخ کا جو دن ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں اپنے خیال کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے اس مقدمے کا ریکارڈ بھی مقوایا تھا اور شاید آج یہاں سے بھی کوئی فیصلہ آ جاتا اس کی سماعت روکنے کے حوالے سے لیکن خصوصی عدالت میں جو فیصلہ وہ سنا دیا اب جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ جو انویسٹیکیشن اس میں ہو چکی ہے اور جس میں کچھ لوگوں نے اپنا دامن چھڑایا جس طرح خالد مقبول صاحب کا آپ نے ذکر کیا اسی طرح ہمارے جو پرائم نیسٹر تھے اس وقت کے وہ پاکستان واپس آئی چوکت عزیز چوکت عزیز وہ واپس آئی نہیں وہ کسی میرا خیال ہے کسی انویسٹیکیشن میں شریک ہی نہیں ہوئے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ سکم ضرور محسوس کیا جائے گا میں آپ کو بہت جو میری اپنی رائے ہے وہ بتاؤں کہ دیکھئے دو طرح کی اس معاملے میں میں نے تو آپ کو پہلے کہا قانونی پہلو اس کے الگ سے ہیں لیکن سیاسی پہلو اس کے بہت زیادہ ہے جتنے لوگ بھی اس پہ بحثیت سیاست دان خیال صاحب دوسرا جو ہے پہلے والے کو تو سارے شیئر کرتے ہیں اس کو تو پھر شاہد حسن خان نے بھی تو آئینی گلاب پینا دیا تھا نا لیکن دوسرا ایبروگیشن آف لاؤ ہے اس کو کوئی بھی انڈورس یا شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے میں آپ کو دیکھئے جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں میں اس کی روشن میں بات کر رہا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا اس میں کر دیا گیا دوسرے میں نہیں کیا گیا لیکن ہمارا مستقبل کن چیزوں سے وابستہ ہے اور ہم یہاں پہ کہاں کھڑے ہوں گے آپ دیکھئے جس طرح کا اس پہ ردعمل آ رہا ہے اور اگر کسی ادارے کی طرح سے جو مشرف صاحب جس ادارے میں ملازم رہ چکے ہوں وہاں سے کوئی ایسا ردعمل آتا ہے تو اس میں پاکستان کے دوسرے ادارے کس طرح سپیس پیدا کریں گے کیا وہ ڈائریکٹ اس چیز کو کہیں گے نو کہہ دیں گے یا سپیس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے یہاں ہماری پارلیمنٹ یہاں ہماری سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں میں صرف آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ معاملہ صرف پی ٹی آئی تک محدود رہے گا بلکہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا ادعان بنے گا اور مجھے جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ شاید جن معاملات میں ہم اس سے پہلے سمجھ دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی بہت کلیر ہے یہاں پہ شاید پیپلز پارٹی سپیس پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس میں کوئی گنجائش مجھے آج کے دن سے ہی نظر آنی شروع ہی گیا پیپلز پارٹی نے تو وہ ایکسٹینشن والی بلاغ میکنگ میں بھی سپیس پیدا کرنی ہے آپ اتنی سپیس کہاں سے لائے ہو یہ دیکھئے اس لیے میں آپ کو یہ بتا ہوں ایک دفعہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جس قسم کے رویہ کا اظہار کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے ایک دفعہ تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ دیکھئے اپنے اس اصولی موقف سے انحراف کر رہے ہیں لیکن پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان میں ابھی زندگی اسی طرح سے چل لی ہے ابھی فوری طور پہ آپ نہ تو کوئی اتنی مثالی ریاست بن گئے ہیں فیصلہ مثالی ضرور ہے لیکن کیا ریاست متحمل ہے اس فیصلے کو اٹھانے کی اور ریاست کے پلرز جتنے بھی ہیں وہ باقی پلرز بھی اس کے متحمل ہیں اس پہ آکے میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ جب بہت سارے پلرز دوسرے پلرز کے اندر گھس چکے ہوں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پلرز جن کی میں بات کر رہا ہوں جن کو کمزور اتنا کر دیا گیا کہ وہ ایسے کسی دیکھیں یہ فیصلہ کسی ایسی سٹیٹ میں ریاست میں ہو جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوں یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا کمزور نعیف کر دیا گیا ہے کہ ان پر جب اس کا ملبہ گرے گا تو وہ ملبے میں نکل بھی سکیں گے کہ نہیں سو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں میرے دونوں اس بارے میں موقع ہیں فیصلہ مثالی ہے اس مثالی فیصلے کو کس انداز سے آگے بڑھانا ہے کس انداز سے اس صورتحال سے نمٹنا ہے یہ پولیٹیکل بزڈم کی بات ہوگی یہ عدالت نے اپنا راستہ متعین کیا عدالت اس انصاف کے راستے پہ چلی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا باقی اس کے جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے وہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم پہ ہوں گے پولیٹیکل سسٹم کتنا اس کو ریزسٹ کرتا ہے کتنی بزاہمت کر سکتا ہے کتنی اس میں کیپیسٹی ہے کتنی اس میں صلاحیت اس بات کی ہے کہ وہ حالات کو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے طریقے سے آگے چلا سکے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بلاخر تھوڑے بہت کسی ایسے انداز میں آگے بڑھنا ہوگا جہاں پہ وہ ناراضگی کا بھی وہ ایلیمنٹ جو ہے اس کو کم کر سکیں دیکھیں ناراضگی بہت آ رہی ہے ردعمل بہت شدید آ رہا ہے اس شدید ردعمل کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور ساتھ لے کے چلنے کی میرے خیال کے مطابق اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں صلاحیت نہیں ہے تو اسے یہ صلاحیت پیدا کرنا پڑے گی نہیں لیکن پی ٹی آئی کے اندر تو یہ صلاحیت بدرجہ اکم موجود ہے وہ تو پہلے دن سے ایک پیج کا منترہ بول رہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی نے تو اپنا کریکٹر پہلے دن سے شو کر دیا انہوں نے تو جا کے جس طرح سے اس مقدمے کو رکھوانے کی کوشش کی فیصلہ رکھوانے کی کوشش کی وہ آج کے دن تک ان کی کوشش یہی ہے اور ان کے جو منشٹر ہیں وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہو اور زرداری صاحب نے دیکھئے زرداری صاحب نے ایک بار بیان دیا تھا اس کے بعد پیپلز پارٹی کو اپنی وہ لائن تبدیل کرنا پڑی اور وہ تبدیل کر کے اس سسٹم میں واپس آئے ہیں بلکہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے بلوجستان کی حکومت گروائی سینٹ میں ان کے ہاتھوں میں کھیلے اپنا بائیس چیئرمنٹ انتخب کروایا بھٹی صاحب جو ایک سوال میں نے رکھا ہوا ہے وہ میں نے جواد شرف صاحب سے آخر میں پوچھنا ہے لیکن یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہیں پیپلز پارٹی تو وہ جو پرانی بسوں کے نیچے دکھا ہوتا ہے کہ وقت نے ایک دفعہ پھر دولن بنا دیا پیپلز پارٹی کو تو دوبارہ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے کہ جس طرح پہلے وہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان دیا پھر بلوجستان کی حکومت کے اندر بھی وہ پہلپ آؤٹ کیے اور سینٹ میں بھی وہ کھیلے اتنی بھی خدمت ان کو پسان نہیں آئی انہوں نے زردائیزہ کو بند کر دیا اب پھر لوڑ پڑ گئی ہے ایک تو ایکسٹینشن والی لیجسلیشن کرنی ہے اور پی ایم ایل این نے تو ایک سٹانس لے لیا کہ ہم نے اس لیجسلیشن میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا اب لے دے کہ اپنے پارٹی کا رول ہوگا اور وہ یہ بھی آپ کا خیال ہے نا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے رول لیپ لے کرنا یہ کتنا کریں گے تو انہوں نے یہی کہہ دیا نا جی انہوں نے اپنی ایک پوزیشن تو لے لی اب وہ اس پوزیشن سے ہٹیں گے تو خود ننگے ہوں گے بزت ہوں گے پیس پارٹی نے ابھی تک کوئی سٹانس نہیں لیا بھٹی صاحب اور اب اوپر سے انہیں یہ بھی موقع مل گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں مزہ آرہاں رئیس صاحب مزہ تو بہت آرہاں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ فروفی صاحب نے کہا کہ ہمارا سیاسی نظام اتنا کمزور ہے کہ ہم بار بار اس کو موقع دیتے ہیں وہ پھر اس کو کھڑا کرتے ہیں پھر اس کو نیچے سے جب کھڑا کرتے ہیں تو نیچے سے اس کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ٹھبی مار دیتے ہیں ہم کھڑا کرتے ہیں کوئی ٹھبی مار کے اس کو پیرا جاتا ہے اب اس میں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آج آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اگر غور کریں تو دو تین زمانتیں ہو گئیں آج اور دو تین ہونے جاری ہیں آن قریب اب کچھ لوگ یہ بھی ایک تھیری دے رہے ہیں بھرکی جیاجی صاحب نے تو نیب کو کہا کہ اتنے بجے تک ریکارڈ لے کے آن میں زمانت دے نہیں اور پھر وہ ریکارڈ آیا اور پھر انہیں زمانت دے دی اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کو اس کا ریلیف مل رہا ہے یہ بات نہیں ہے دیکھیں سیاست دان جو ہے نا وہ بچارہ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں وہ جو نرم سائق ہوتا ہے گنڈویا وہ ہے وہ کب ہوا جاتا ہے اس کے خلاف فیصلہ جھٹ پٹا جاتا ہے اصل میں فیصلہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایسے شخص کے خلاف آیا ہے جو ماضی میں چیف آرمی سٹاف رہا ہے چیئرمنٹ جوئنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہا ہے اور خوش قسمتی سے وہ چیف ایکزیکٹیو پاکستان بھی رہا ہے صدر بھی رہے ہیں اور سارا کچھ ان کے پاس رہا ہے اب چونکہ فیصلہ ایسے شخص کے خلاف آیا ہے جس کا نام پرویز مشرف ہے اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جسٹیفیکیشنز بھی دے رہے ہیں اور اس کے انٹی بھی ہیں اب پرابلم یہ اس میں ہے صرف واضح یہ کرنا ہے ہم نے کہ کیا ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے یا اپنی ساکھ بچانی ہے نہیں ریاست بچانی ہے سیاست بچانی ہے نہیں ریاست کی تو بات ہی نہیں ہے ہم تو ساکھ کی بات کر رہے ہیں ریاست بچانے میں تو کینڈرہ جا کے میٹ گئے ریاست انہوں نے نہیں بچانی ریاست تو جنہوں نے بچانی ہے وہ بچا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے بچانی ہے لیکن یہ جو ہمارے نوزائدہ جو سیاست دان ہیں ان کو تھوڑا سا خوش سے کام لینا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ دیکھیں اس کی ابھی جو باگ دوڑ ہے وہ ہے بڑے نوجوان ہے بلاول مٹو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کھیل رہے ہیں ہم اس کو بچہ سمجھتے ہیں سارے یہ کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے جی وہ تو فلانا نام ہے اس کا کوئی نام کو رکھ دیتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو واضح بتا دوں کہ وہ اس شخص کا بیٹا ہے جس کا نام آصف زرداری ہے اس میں اس کے جینز ہیں سب پر بھاری ہے وہ سب پر بھاری ہے وہ آج بھی بھاری ہے اگر وہ آج باہر آگے ہیں اور وہ اللہ کرے ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تو ان کو صرف ایک دن کا موقع دیں اگر وہ حکومت نہ اٹھا دیں میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے وہ جیسی پہنچے ہیں راہی صاحب نے آئی کے بعد کراچی میں تو وہاں پہ انہیں ساتھ ایمنیز اور میں ہر چودہ ایم پی ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا آفر کیا ہے کہ جی ہم سیند اسمبلی کے اندر آپ کے لیے ایک خصوصی کیا ہوتا فارور پلاک بنا لیت ٹھیک ہے وہ بیوپالٹی کے حلقوں سے یہ بات سامنے آئی جواد اشرف صاحب پاکستان کے اندر جب وکلا فرٹینٹی ہے وہ خود کو آئین کا کسٹوڈین کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی آمر کے خلاف کوئی مومنٹ ہو پہلے اللہ بخشے جب ہم پڑھتے تھے سٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ نکلتے تھے پھر وکلا ان کو جائن کرتے تھے سٹوڈنٹ یونین ختم ہو گئی اور سٹوڈنٹ کو بسوں سے بھتے لینے کے اوپر لگا دیا گیا یا قبضے کرانے اور چھڑانے پہ لگا دیا گیا تو پھر وکلا ہی رہ گئے جو اس کے اندر آگے جاتے تھے ایک تو یہ بتائیے گا یہ فیصلہ جو ہے اس کا پیرہ تو کسی نہ کسی نے دینا ہے کیا مکلا پیرہ دیں گے جی میں اس حوالے سے بڑا مطمئن اور پور امید ہوں کہ جو لائیر فرٹینٹی ہے اس کو ہمیشہ سے اس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت یہ کیا ہے کہ ہم اگر کسٹوڈین ہیں تو ہم گارڈین بھی ہیں ہم صرف یہ اس کو کنٹین نہیں کرتے ہم اس کو سیف گارڈ بھی کرتے ہیں صحیح وال میں جلائے گئے جی جلائے گئے وہاں پر آپ دیکھئے کراچی میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا اگر آپ اسلام آباد پنڈی کی بات کریں تو وہ دھماکہ ہوا جس کے اندر جو تھے وہ زمرت خان جس کے اندر جن کی تاریخ آیا ہو گئی اور اس کے اندر کتنے وقلہ شہید ہوئے آپ دیکھیں اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں اور کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نکلے تھے وہ سب کا سب انٹرسٹ آف سٹیٹ اور انٹرسٹ اور سیف گارڈ آف کانسٹیچوشن تھا اور مجھے امید ہے اس بات کی کہ اس فیصلے کے جو قانونی نقائص ہیں ان کو الگ کرتے ہوئے لیکیوناز کو الگ کرتے ہوئے پرنسیپلی کمیونٹی جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس وقیل صاحب نے ایک بات کی کہ جی وہ وقلہ کی لڑائی اور جو وہاں جواد صاحب نے سوری وہ کہ جی انہوں نے جواد صاحب نے کہا کہ جی وہ وقیل اور ڈاکٹر میں ڈاکٹرز کو کبھی انڈورس نہیں کیا لیکن جو وقلہ نے اس دن کیا وہ بھی کسی طرح پروف نہیں کر سکتے ظاہر ہے وہ کوئی قابل رشک حرکت نہیں تھی لیکن ہمیں چیز کے سارے پہلو کو دیکھنا چاہیے جو انسٹیگیشن تھی اس کو کس نے ریموو نہیں کیا جوید اشرف صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے جواد اشرف صاحب نے میں بھی اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو ایک انسٹیگیشن تھی اگر اسے بیس دن تک لنگر آن نہ کیا جاتا اور وہ جو صاحب ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں اور پوسٹ کرتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے اور وہ ٹک ٹاک سٹار ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ یہ حرکنے فرماتے کرتے ہیں ایف آئی آرز میں اور اس میں تین سے دو بھی ہے اور اس کے اندر وہ ہیں تو ان کو گرفتار کرنے میں کیا عمر مانے تھا اور اب جو وقلا کو گھروں سے اور اگر وہ نہیں ملتے تو ان کو مامو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کے چچا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کے ماں باپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ اس میں اتنی ارجنسی کیوں پڑ گئی لاہور کو بس میں ایک یاد دہانی کرواتا چلو آپ کو آج کے پروگرام کے آخر میں کہ اس وقت لاہور کے اندر وہ تمام ٹیم واپس آ چکی ہے وہ تمام ٹیلنٹڈ ٹیم جو کہ سانے آئے مارل ٹاؤن کے اوپر وقت اس شہر کے اوپر مسلط تھی جب وہ ٹیم آئے گی تو پھر یہ تو ہوگا جناب جوارہ شرف صاحب جناب خالد فاروقی صاحب جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اور جناب عصار رانہ صاحب صاحب کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں پروگرام میں جائن کیا آج کے لئے اتنا ہی کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تبصروں اور تبصہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ